بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عدالتی اصلاحات کریں گے پیپلز پارٹی آخر سوج کیا رہی ہے کس طرح کی اصلاحات ہو سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم حکومت کے خلاف حکومت کو گرانے کے لیے یا حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے انتخابی داندری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے عید کے بعد تحریک چلائیں گے تو تحریک کا یہ جو معاملہ ہے یہ کتنا زور پکڑے گا جائزہ لیں گے آج کے پروڈرام میں اور پروڈرام کے آخری حصے میں کچھ بات کریں گے پا بہت سے ایسے معاملات ہیں بہت سے ایسی ریپورٹس ہیں جو پاکستانی معیشت کو درست سمت قرار دے رہی ہیں لیکن پہلے جلتے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب کی طرف سیاسی معاملات اور پھر کچھ بھارت کے معاملات کے اوپر گفتو کرتے ہیں کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کائرہ صاحب بھارتی وزیر دفاع نے بڑی جیب و غریب بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے اپنے دشمنوں کو پاکستان میں گھز کے قتل کریں اور اعتراف بھی کرتے ہیں اس ریپورٹ کی تصدیق بھی کرتے ہیں جو برطانوی جریدے کے اندر آئی کہ جس کے مطابق پاکستان میں جو کشمیری رہنمائی ان کے قتل کا منصوبہ جو ہے وہ راہ نے بنایا اس کو پھر عملی جمعہ بھی پنایا اب اس کی تصدیق بھی راجناس صاحب کر رہے ہیں تو یہ تو پھر دیشت گردانہ آزائم کھل کر آگئے ہیں کروس بورڈر ٹیررزم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو پھر کھل کر سامنے آگئی ہے کائرہ صاحب کیا کہتے ہیں یقیناً جی ہندوستان کے آزائم سے تو پاکستان پہلے ہی بخوبی اگاہ ہے اور وہ ہر اقنام جو ان کے جبر کو اور مسلط کرے کشمیر کے اوپر وہ یقیناً وہ ایسے اقنامات اٹھانا چاہیں گے اور اس وقت دنیا میں ویسے بھی طاقت کا قانون چل رہا ہے جس کی لانٹھی اس کی بینس والا قانون استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور کیونکہ ازرائیل اس وقت کشمیر فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ڈھا رہا ہے اور دنیا ازرائیل کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہی ہندوستان بھی شاید اس کو موقع سمجھ کے یہ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ پاکستان کو اس پہ آئیسولیٹ کرے اور ایک اپنی مرضی کا کوئی چیزیں طاقت کے دور پہ ہم پہ مسلط کرنا چاہے یہ بدقسمتی ہوگی ہمارے ریجن کی اگر ایسی کوئی مہم جو ہی کی گئی لیکن ہندوستان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہندوستان کے سامنے پاکستان غزہ نہیں ہے فلسطینی ریاست نہیں ہے پاکستان ایک منظم پوج اور طاقتور فوج کا حمل ہے ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہم پہ ہمارے پاس ہر وہ ذریعہ اور اتحار موجود ہے جس کے ذریعے ہم برپور طریقے سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں تو یہ بات ہندوستان کو بخوبی علم ہے اور علم ہونی چاہیے انشاءاللہ توقع ہے کہ وہ اس پہ ایسی کوئی مہم جو ہی نہیں کریں گے یہ بڑھ کے رہیں قائلہ صاحب پاکستان کے پاس اب کیا آپشن ہے پاکستان کی وزارت خارجہ دفتر خارجہ نے تو پڑا سخت اس کے اوپر عدمل دیا ہے ظاہر ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی اور ملک میں گھس کے کاروائی کریں اور پھر اس کی جسٹیفائی بھی کرنے کی کوئش کریں تو پاکستان کو سفارتی محاذ پر کیا اقدامات کرنے چاہیے عالمی دنیا کو کیسے بتوجہ کرنا چاہیے کہ ہندوستان تو کھلی جاریت کرنا چاہتا ہے جنگ چاہتا ہے پاکستان کے فعال سفارت کار موجود ہیں اور ہمارے گورنمنٹ اس معاملے کو ہر اپروپریٹ لیول پر اٹھائے گی یہ یو این میں بھی اٹھایا جائے گا اس کو باقی ممالک کے ساتھ بھی انڈویجرلی بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کر کے ضرور اس معاملے کو اٹھایا جائے گا لیکن میں پھر وہی گزارش کروں کہ ہندوستان اس بات سے بخوبی عادہ ہے ہماری افواج اس بات کی مکمل کیپیبل ہیں اور اگر ایسی کوئی مہم جوئی کرنے کے اس نے کوشش کی تو اس کا مو توڑ جواب پہلے بھی دیا ہے آجدہ بھی دیں گے اچھا خیرہ صاحب اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تجارت بھی چاہتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان اس کو پاکستان کی کسی کمزوری سے تعبیر کرتا ہو پاکستان کو وہ کام کرنا چاہیے جس کو پاکستان درست اور مناسب سمجھتا ہے اور وہ یہی ہے کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر کے آگے بڑھنا چاہیے تجارت بھی کرنے چاہیے باقی معاملات بھی اپنے جوہین کو دیکھنا چاہیے یہ پاکستان کا ذمہ دار نیوکلر قوت کا ایک وحیلیر ہے ہندوستان کے رویہ کے ساتھ ہمارا رویہ نہیں تبدیل ہو جانا چاہیے ان کی دھمکیوں کے جواب میں ہمیں فالس سفارتکاری کے ذریعے اپنا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے رکھنا چاہیے کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری افواج ہمیں اس میں ڈرنے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اس کی ہمیں کوئی مہم جوئی کا خطرہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بڑھ کے جو ہے یہ پریشانی کا باعث ہوتی ہیں اور ہم اس کو اپروپریٹ لیول پر اٹھا کے اس کا کوئی نہ کوئی بسردباب بھی کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا کارل سب بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ میساقی معیشت کے اوپر نوے فیصد عمل ہو گیا پہلے تو یہ بھی وضاحت کر دی جائے گا کہ کن کن باتوں کے اوپر میساقی معیشت ہوئی تھی جو عوام کے جاننے کے لئے ضروری ہے کیونکہ اگلا سوال اس سے کنیکٹڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات بھی کریں گے تو پہلے اگر میساقی معیشت پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ کن چیزوں کے حوالے سے پاکستان پیپنس پارٹی مسلنگ نون یا جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے زیادہ خریش کے پر بات ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو میساقی جمہوریت کی بات کی تھی جی سر اور میساقی جمہوریت پہ چارٹر ڈیموکریسی پہ نوے فیصد عمل ہو چکا ہے اب جو ریپورٹ ہوئی ہے وہ میساقی معیشت ہی ہوا ہے میں نے ظاہرے وہ جملے سنے خود نہیں ہیں لیکن جتنا بھی میڈیا ریپورٹس ہیں میرا خیال ہے آپ دیکھئے گا یہ شاید ریپورٹنگ میں یا کہنے میں کوئی چیز طرح ہوا کیونکہ ہمارا میساق میساقی جمہوریت ہوا تھا جس پہ عمل ہو چکا میساقی معیشت تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ کریں 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 وہ تو خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ اس کو ڈنائے کیا گیا اہنور کیا گیا تو اگلا جو حصہ اس کا تھا وہ بڑا اہم تھا قائرہ صاحب عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس وقت تو ایک کیاوس بھی پایا جاتا ہے خط لکھے جا رہے ہیں خط ریسیو ہو رہے ہیں میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں لیکن کیا عدالتی اصلاحات ایسی ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی تجویز کرنا چاہتی ہے عدالتی اصلاحات پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو صحیح انصاف سستہ انصاف اور فوری انصاف یہی بنیادی قدریں ہیں جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ جلد از جلد عوام کے اندر یہ تحافظ ہو اور ایسا نظام تشکیل پائے اور اس میں بہت سارے کام ہیں کوئی انصاف کی فرامنی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے اس کے لئے لیجسلیشن کی جائے ہمارے کونٹریکٹ ایکٹ کے اندر ہمارے کرمینل لاؤ کے اندر ہمارے سیول لاؤ کے اندر یہ جو مقدمیں سال ہا سال اور نسل در نسل چلتے رہتے ہیں اور بہت مہنگے اور عوام کا ٹائم بھی سرف ہوتا ہے اور پیسہ بھی سرف ہوتا ہے اس سے ان کی جان چھڑائی جائے جو میٹریل ریف عوام کو دینا چاہیے وہ اس کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے لیکن جو بغیر پیسے سرف کی ہے عوام کو دیا جا سکتا ہے یا تھوڑے خرچے سے وہ ریلیٹ تو عوام کو فوری طور پر دینا چاہیے اور بالکل جوڈیشنل ریفارمز بھی ہونی چاہیے اور لیگل ریفارمز بھی ہونی چاہیے قیرہ صاحب کون کونسی ایسی ریفارمز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے منشور کا پارٹ بھی تھا آپ لوگ بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب تو حکمران اتحاد جو آپ دونوں کا ہے اس کے پاس دو تہائی اکثریت قومی سمبلی کے انتر آگئی ہے میں ابھی فوری طور پر تو ان ساری اصلاحات کوئی اپنے بائن سے شاید آپ کو نہ بتا پاؤں لیکن ہمارے جو منشور ہے آپ کے پاس پڑا ہوگا یا دیکھ لیجئے اس میں وہ لیگل ریفارمز ساری موجود ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور وہ ریفارمز بسیکلی عوام کی فلا کے لیے میں نے کہا نا کانٹریک ٹیک میں اصلاحات سٹوری اور جلد انصاف کے لیے اصلاحات اور جو لیٹیگیشن ایک طویل عصہ تک جاری رہتی ہے اس کے خاتمے کے لیے وہ بھرپور کوششیں اور وہ چارٹر پورا لکھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیے ججز کی تقروری کے حوالے سے بھی کارہ صاحب کچھ بات چیت ہو سکتی ہے کہ ان کی تقروری کا جو طریقہ کار تھا ماضی میں ظاہر حکومتیں اس کو نومینیٹ کرتی تھی پھر بعد میں عدلیہ نے اپنے ہاتھ پہ خود لے لیا ہے تو کوئی طریقہ کار میں تبدیلی بھی ممکن ہے جو عالی عدلیہ کے اندر سوڈینٹ لیجسٹیشن میں جو لیشری میں تو ایک امتحان کے ذریعے تقروریاں ہوتی ہیں اس پہ تو کوئی بڑا اتراز نہیں ہے لیکن عالی عدلیہ کے اندر جو تقروریاں ہوتی ہیں اس پہ بہرحال لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں اور جائز سوال ہیں اس کے لیے پارلیمان کا فورم جو ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے ایک ضروری فورم ہے دنیا بھر میں ایسا ہی ہے جو درکی آفتر ڈموکریسیز ہیں وہاں پہ کہ وہاں پارلیمان سے انڈورس بھی کرائے جاتا ہے اور امپیچمنٹ بھی ہوتی ہے تو پارلیمان کے ذریعے ہوتی ہے لہٰذا یہ جو پارلیمانٹری اوورسائٹ کا تصور ہے یہ جاری رہنا چاہیے اور جیجز کی نام جو ہیں وہ آئیں ان کا پھر پورا انٹریویو ایک کمیٹی کرے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کی تجاویز جو ہے وہ پارلیمان میں پھٹ کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے اس وقت تو مختلف حوالوں سے جیجز کی تیناتی پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اچھا کہنے سب کمیشن بنایا تھا حکومت نے پھر حکومت کا کمیشن جو وہ ہوا میں تعلیل ہو گیا پھر چیز رسل صاحب کو سو موٹو لینا پڑا بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے ان چھے ججز اسلام آباد آئی کورٹ کے ان کی چھے ججز کے حوالے سے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے جس طرح سے فاقی کابینہ نے اس سارے ردے بلکو افسوس کی نظر کیا اور انہیں کہا کہ یہ مناسب طریقہ نہیں تھا جو ججز نے خط کے ذریعے کیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جو ہو سکتی تھی تو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ لیتی ہے اس حوالے سے یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا تھا وہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ فل کورٹ میٹنگ کے بعد چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی ججز نے بیٹھ کے وزیراعظم صاحب کے ساتھ ایک طریقہ کارڈ ڈیوائز کیا اور پھر سینئر بوست جو ریٹائر جج ہیں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہی کا نام تجویز بھی کیا گیا پھر وہ پندرہ ججز جو سپریم کورٹ کی دوبارہ میٹنگ ہوئی فل کورٹ اس کو ریویلیڈیٹ کیا گیا اس کی تصدیق کی گئی لہٰذا وہ نام کوئی حکومت کی طرف سے تشکیل نہیں دیا گیا تھا بلکہ وہ خات تو لکھا ہی چیف جسٹس صاحب کو گیا تھا اس پہ نوٹ آف چیف جسٹس صاحب نے لیا انہوں نے وزیراعظم صاحب کو بلایا پہلے میں اپنی میٹنگ کی پھر وزیراعظم کو بلایا پھر میٹنگ کی لہٰذا وہ حالت کی طرف سے تیمیتنا نام تھا ہماری طرف سے گورمیٹ کی طرف سے نہیں تھا اچھا اس پہ ایک دوسرا معاملہ بھی آیا کہ جس کو دھمکیاں میں اس کھوپڑی والے خط بھی مل رہے ہیں جس میں پاورڈر بھی ایک ہے تو کتنا اس کی مضمت کرتے ہیں یقیناً جی یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کی یقیناً مضمت کی جانی چاہیے اور ہم بھی مضمت کرتے ہیں خطوب جو ہے وہ بھی اس کی تحقیقات کرنی چاہیے یہ سنجیدہ ایشو ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں کوئی شرارت ہے کوئی سنجیدہ کوشش ہے بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ شرارت ہے لیکن کیا یہ شرارت ہے یا سنجیدہ کوشش ہے دونوں صورتوں میں اس کے قلداروں کو کیفر قلدار تک پہنچانے چاہیے اچھا تحریک اصاف کہتی ہے کہ عید کے بعد ہم مل کر تحریک چلائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کامیاب تحریک ہوگی کہ جب وہ کوشش بھی کریں کہ جس میں آپ سابقہ اتحادی یعنی کہ منگل صاحب بھی ہوں محمود اچکزائی صاحب بھی ہوں پھر باقی دیگر پارٹیاں بھی ہوں تو کوئی کامیاب تحریک آپ کو نظر آتی ہے مستقبل میں عید کے بعد آپ کے سوال کے جواب میں کیا میں کہوں گا کہ ہاں ایک کامیاب تحریک ہوگی آپ اپنے سوال کو دیزائن کریں کتنا آپ کو مشکل لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لئے ان حالات میں تحریک چلانا کہ جو حکومت کے لئے مشکلات جو ہے وہ پیدا کر لیں اس کو ایسے کر لیں یقیناً ان کے لئے بہت مشکل ہوگا یقیناً ان کے لئے بہت مشکل ہوگا تحریکیں کبھی بھی حکومتیں گرایا نہیں کرتی آپ دیکھئے نمازی میں تحریکیں ہمارے خلاف چلتی نہیں کوئی حکومتیں گر گئیں ہم نے چلائیں کیا ان سے حکومتیں گر گئیں ہاں آپ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کی کوششوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اتجاج کرنا سب کا حق ہے پیسفل اتجاج کریں بلکل ان کا حق ہے ضرور کرنے اپنا حق استعمال کریں لیکن یہ دیکھیں کہ زیادہ موضوع ان کے لئے بھی اور میڈیا کے لئے بھی یہ ہے جب آپ تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت کے یہ پالیسیاں مہنگائی کا باعث ہیں فنان ایسے ہیں تو ساتھ آپ یہ بھی تو بتا دیجئے نا کہ اگر ہم آتے تو ہم یہ کرتے آپ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس کو چھوڑیے اور بہتری کا راستہ یہ ہے اس کو اڈاپٹ کیجئے وہ تو اس طرح ہم کوئی نشاندہ ہی کرنی رہے ہیں اچھا بلاول صاحب ایک اور بات فرما رہے ہیں کائرہ صاحب انہوں نے کچھ دیر پہلے کہا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف تعاون کے راستے پر تدبر کے راستے پر آئے کنفرٹریشن کے بجائے مہازرائی کے بجائے چیزوں کو ٹھیک طریقے سے کریں اور اپنی غلطیاں سے سیکھیں کہ جس میں اس نے سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ان سے مہازرائی کا راستہ اپنایا تھا تو مجھے محسوس ہی ہوا کہ بلاول بٹو صاحب نے ان کو دعوت دیئے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس منٹل فیس کے اندر ہے اس دماغی کیفیت کے اندر ہے کہ جہاں اس کی کسی دعوت کو وہ قبول کر سکے اب دماغی کیفیت تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ جس منٹل سٹیٹ میں ہے اس میں لگتا تو نہیں ہم تو یہ بات پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے تو بہت دفعہ کہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کا مل بیٹھنا ہی وے فورڈ تیار کر سکتا ہے وہی طریقہ کارز آگے بند سکتا ہے لیکن اس کے لیے تو پھر اور ہمارے انساثیوں کو پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہی اپنے رویہ تبدیل کرنے ہوں گے اچھا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اب تک تو تعاون کرتے محسوس دکھائی دیئے ہیں ماضی کی اگر ان کی گفتگو کو دیکھیں یا اب بھی کبھی کبار وہ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو محاذرائی کی ضرور ہے لیکن کور کمانڈ راؤس میں افتار بھی کھائی جا رہی ہے اور باقی جو حکومتی معاملات ہیں اس میں طریقے سے شریک بھی ہوا جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے کہ تعاون کیا جائے اور کی پی کے سطح پر ایسا ہو رہا ہے اللہ کرے یہ ایک اچھا سائن ہے اللہ کرے یہ کنزولیڈیٹر اور آپ کی سوچ جو ہے یہ قبول ہو جائے یہ ایک اچھا عمل ہے کنفرنٹیشن کبھی بھی جماعتوں کو اور ملک کو اور عوام کو فائدہ نہیں دیتی غیرہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی حکمت عملی تھی کوئی اس میں تدبر نظر آیا آپ کو ظاہر ہے کہ ان کا ایک معاملہ تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی نشستیں جو مقصود نشستوں کے بعد آپ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے اس وقت مرکز میں اس کی نشستیں اس سے زیادہ ہو جائیں گی کہ جتنی ان کی پاس اس وقت موجود ہیں سینٹ انتخاب یہ کمحاظر آئی ہے کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اہلی گزارش یہ ہے کہ جو غلطی تحریک انصاف نے کی اب اس غلطی کو دوسروں پہ ڈال کے اور اب شور ڈال کے اور اب رکابٹیں ڈال کے تو اس کا اضالہ نہیں کر سکتے غلطی ان کی اپنی ہے انہوں نے ٹیکنیکلی بہت بڑا غلط فیصلہ کیا جس کی آج وہ سزا بگت رہے اور وہ اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں گئے پشاور ہائی کورٹ نے پہلے معاملہ سٹیک کیا اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے پھر اس معاملے کو دوبارہ جو حکومت کا موقف تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا اور ان جماعتوں میں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے ان کے اندر وہ سیٹیں تقسیم کرنے کا فیصلہ بھی عدالت کا تھا لہذا وہ نہ الیکشن کمیشن کو مانے نہ عدالت کے فیصلے کو مانے نہ سپریم کورٹ کو مانے تو کیا کیا جائے پھر گورمیٹ نے جو رستہ لینا ہے اب ان کے سرمی کی وجہ سے ادارے جو ہیں وہ تعتل کا شکار تو نہیں رہ سکتے ہاؤسز یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سینٹ کا ہاؤس مکمل نہ کیا جائے وہاں خیبر پختون خواہ کے آدھے سینٹرز تو موجود ہیں میری جانس میں تو ان کی نمائندگی موجود ہے لہذا حکومت کو اویلیبل سینٹرز کے ساتھ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا جو الیکشن ہے وہ کر لینا چاہے سر بانی تحریک انصاف دو افتے میں باہر آ جائیں گے یہ مسلسل دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقلع کا یہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنے قانونی معاملات میں وہ الجے ہوئے ہیں کچھ سلج جائیں گے دیکھیں ان کے خلاف جو کچھ فیصلے ہیں ان کو بہت سارے رریف ملے ہیں اب اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کے دعویٰوں کے پیچھے یہ سوال کا جواب تو آپ ان سے لیں کہ اس دعویٰ کی پیچھے وہ کیا ہے جس کا انہیں یقین ہے کہ کس بنیاد پہ وہ یقین دہانی ان کو کسی نے یقین دہانی کرائی ہے اور باقی عدالتوں کے فیصلے ہیں اس کے بارے میں کوئی پیڈکشن کرنا یا میری یہ خواہش کا عدال کرنا کہ وہ جیل میں رہے یہ مناسب نہیں ہوگا قائرہ صاحب آخری ایک روشن ڈال دیجئے گا کہ کیا پیپس پارٹی عید کے بعد کابینہ میں ہونے والی کسی توسیق حصہ بنے گی یعنی کہ اس کے ممبران بھی شامل ہوں گے ایسی بری جماعت کی پوزیشن آل لیڈی واضح طور پر ہم بیان کر چکے ہیں اس پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اگر کسی وقت کوئی ایسی کوئی تجویز ہوئی تو وہ آپ کے سامنے شیئر ہو جائے گا بہت شکریہ کمرزمان قائرہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے ناظرینی آپ پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے بریک کے بعد خوش آمدید حارون شریف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ورلڈ بیک اور برومبرگ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں استحقام کیا اثار ہیں مہنگائی بھی کہتے ہیں کم ہوگی اور اگلے سال مہنگائی میں گیرہ فیصد تک کمی متوقع ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں حکومت بات کرتی ہے کہ ہم خرچوں میں کمی کریں گے ہم اپنے اخراجات اس طرف لے کر آئیں گے کہ جہاں پر میانہ روی کے ساتھ حکومت چل سکے لیکن ایکسپریس کی ایک خبر ہے شہباز دانہ صاحب کی آج ہی پرنٹ ہوئی ہے جس کے مطابق وزیعظم ہاؤس کی تنخواہوں کے سٹاف کو چار چار بونس سیلرییاں جو ہے وہ دے دی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں لوگ تو پھر یہی کہیں گے حارون شریف صاحب میرے ساتھ موجود ہے سابق چیئرمنٹ ہے بورڈ آف انویسمنٹ کے آرون صاحب بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا سار ورلڈ بینک اور بلومبرگ کی جو ریپورٹ ہے جس کے مطابق پاکستان کی معیشت استحقام کی طرف جا رہی ہے کیا آپ نے اس ریپورٹ کے مندجات ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں پاکستان واقعی درست میں چل پڑا ہے مہنگا ہے واقعی کم ہو پائے گی گیرہ فیصد تک ہم جو وہ ریپورٹ کا ایک حصہ ہائلائٹ کر رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ میکرو لیول کے اوپر سٹیبلیٹی کچھ کے اب سائنز نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریزرورز کچھ مستحقم ہو گئے ہیں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ تھا وہ خاصی حد تک کنٹرول میں آ گیا ہے اور مہنگائی کی ایک سگنل ہے نیجے جانے کا لیکن سینسٹیو پرائس انڈیکس ابھی بھی آپ دیکھئے تو جو چھبیس فیصد سے اوپر جا رہا ہے تو یہ کوئی اگر کم بھی دیچے کوئی بائیس پہ بھی آ جا تو یہ بہت زیادہ ہے جو ایک یو این ایس کیپ کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ دس گیارہ پرسنٹ اگلے فیننشل سال میں کم ہو لیکن اس کے لیے پاکستان کو بہت سے اقدامات کرنے ہیں جو آپ نے ایک کور انڈیکیشن کی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے وہ ہمارا کرانک بجٹ کا خسارہ ہے کیونکہ حکومت اپنے انداز کام کرنے کے بدلنے پر بالکل تیار دکھائی نہیں دیتی ہے ایک پہلے کمیٹی بنائی تھی آسٹیریٹی کی اب مجھے سننے میں ہے ایک اور کمیٹی بنا دی حالانکہ بڑا کلیر ان کے پاس ہے کہ کہاں سے انہوں نے اخراجات کم کرنے ہیں اور جب تک شرافیہ سیکریفائس نہیں کرے گی تو عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائیں گے اس وقت میکرو سٹیبلیٹی ایک فاؤنڈیشن ہے لیکن وہ کوئی دھائی سو ملین کے جابز نہیں لادے گی ایکسپورٹ نہیں بڑھا دے گی کمپیٹیٹیو نیسٹ نہیں بڑھائے گی اس کے لیے بے تہاشا ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ورڈ بینک کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے حارم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جس طرف کام کر رہی ہے جس طرح کام کرنا چاہ رہی ہے اور رنگزیب صاحب جب وہ ایک اور آئی ایم ایف پیکیج کے لیے متوقع ہیں نیکویسیشن کی طرف جا رہی ہیں پاکستان کچھ نہ کچھ حد تک آئی ایم ایف کی شرائط مکمل کر رہا ہے پھر آئی ایم ایف نے ابھی کے الیکٹرک کے معاملے کے اوپر کہا ہے کہ آپ ان کو دھگنی تگنی سبسیڈی دیتے ہیں اس کو بھی جو وہ حل کریں تو پاکستان آہستہ آہستہ ان شرائط کو کمپلیٹ کرتا وہ آگے تک کی طرف جا رہا ہے نئے مطالبات آ رہے ہیں پاکستان کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہم سمجھیں کہ ہماری کچھ ویل ایسی ہے کہ ہم چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں اور پھر جس طرف میں نے ابتدائیہ دیا اپنا کہ بلوم برگ کی ریپورٹ اور ورلڈ بینک کی ریپورٹ چلیں اس کو اتنے ہی پارٹ کو اگر ہم دیکھ لیں تو کیا اتنے ہی پارٹ کی طرف ہم جا پائیں گے کہ پاکستان مکمل طور پر جو ہے وہ کچھ استحقام کی طرف چلا جائے کچھ ایسا ہو رہا ہے جی دیکھئے یہ جو ایفرٹ ہے ہائیس لیول کی اوپر ہو رہی ہے اور فنیس منسٹر کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ نگوسییشن کر کے ایک نیا پروگرام اگلے بجٹ کے آس پاس لانا ہے کیونکہ اس پروگرام کے جتنے پرائر ایکشنز ہوں گے وہ فنیس بل کے پروف کیے جائیں گے تاکہ آئی ایم ایف کو تزلی ہو سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام تو لے لیں گے لیکن اے آپ کن شرائط پر لیں گے کیونکہ ہم نے اپنا کوئی ایجنڈا تو ٹیبل پر رکھا نہیں ہم صرف آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں اس کو ریاکٹ کر رہے ہیں اگر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سبسدی کاٹیں تو ہم ان سے کہتے ہیں اچھا یہاں سے نہیں یہاں سے کاٹ لیں اصل تو چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا پروگرام نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو پرائر ایکشنز ہیں ان کو سیکونس کیسے کیا جاتا ہے اگر تو فرنٹ لوڈڈ ہے پہلے سال میں زیادہ ہیں تو آئی ایم افریڈ کہ کولیشن گرمنٹ پروگرام تو لے لے گی لیکن پھر ریویو میں بری طرح سٹرگل کرے گی کیونکہ ابھی آئیڈیالوجیز بھی کولیشن کی فرق ہیں حاصل طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پرائیوٹ ایڈیشن پر دیفرنٹ طرح سے سوچتے ہیں تھاروی ایم 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 پر دیفرنٹ طرح سے سوچتے ہیں تو یہ بڑا کیرفلی ٹیکفلی ایک پروگرام نگوسیئٹ کرنا پڑے گا اور وہ کر رہے ہیں لیکن میں ہائیلائٹ یہ کروں گا کہ میشت صرف آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے وہ ایک بیل آؤٹ کا کرز ہے جو باقی وزارتیں کیا کر رہی ہیں میں آپ کے توسط سے اور میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے پاس ہمیں ایک industrial revival کی policy چاہیے ministry of industry کیا کر رہی ہے ہمیں ایک export promotion کے لیے competitiveness کی cutting edge اس وقت اصلاحات چاہیے commerce ministry میں کون champion ہے privatization commission کو کون head کر رہے یہ بچارہ اکیلا finance minister کا کام نہیں ہے ہمیں space create کر کے وہاں لوگ لگانے ہیں بسلا تو ہے پہیاں معیشت کا جو ہے وہ IMF program سے تو نہیں چلے گا پہیاں تو تب چلے گا جب سنتیں اور معیشت expand کرے گی لوگوں کے لیے مواقع نکلیں گے وہ کام کون کر رہا ہے that is something we need to ask اچھا حارم صاحب اب اس وقت issue یہ ہے کہ ہم ماضی میں سنتے آئے کہ حکومت بڑی کمزور ہے عمران خان صاحب کے پاس دو تیائی اکثریت نہیں تھی ان کی حکومت کمزور ہے اس کے بعد جو پندہ سولہ مہینے کی حکومت بنی وہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی کمزور ہے وہ اصلاحات نہیں کر سکتی اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اب تو جو حکومت ہے جیسے بھی آئی ہے یہ سوالات ٹھیک ہے کہ اپنی جگہ ہوتے رہیں گے لیکن اس کے پاس پانچ سال سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ دو تیائی اکثریت ہے اور certainty بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ آہی جاتی ہے پانچ سال احتجاج تو نہیں چلتا certainty بھی آہستہ آہستہ آہی جاتی ہے کہ جب آپ معاشی اصلاحات کی طرف جائی رہے ہوں تو اس حکومت کے پاس پانچ سال اور پانچ سال سے اس کا مطلب آپ معیشت کے حوالے سے اگر کوئی قانون سازی کرنا چاہیں قانون میں تبدیلی کرنا چاہیں آئین میں کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو آپ کے پاس اکثریت موجود ہے اب ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جی ان کی ذمہ داری بڑی کلیر ہے کہ پہلے سال میں معیشت کا دھانچہ تبدیل کرنے کی سمت متین کریں لیکن بڑی چیز اس وقت یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن صوبوں کے بغیر تو معیشت آگے نہیں چل پائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ جو جو ایمفیسز ہے ایک طرف ہم پرائیوٹائز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم جی ٹو جی گورنمنٹ کی بزنس ڈیلز بھی کر رہے ہیں حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کاروباری کام کرنے ہے یا نہیں کرنے ہیں ہمیں بہت سی چیزیں مارکٹ کو ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے جن کا کام ہے معیشت تب چلتی ہے جب مارکٹس جو ہیں وہ فلرش کرنا شروع کرتی ہیں اگر سب کچھ حکومت نے کرنا ہے تو حکومت کی صلاحیت بہت لیمیٹڈ ہے تو رائے میری یہ ہے کہ ان کے اوپاس بجورٹی بھی ہے اور ان کو مسائل کا ادھراک بھی ہے لیکن آگے جو چلنا ہے وہ اداروں نے ڈیلیور کرنا ہے منسٹریوں نے نہیں ڈیلیور کرنا ہے آپ اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو لائیں تاکہ آپ جو آپ کی will ہے یا آپ کی ambition ہے وہ اس کو آگے لے کر چلیں ایسے لوگوں جن کو یہ کام آتا ہو وہاں پر میرا وری ہے کہ اگر بروکرسی سے کریں گے تو پھر تو آپ ایک old school وہی تجربہ دورائیں گے اور at the end of the day پھر blame game پہ پڑ جائیں گے حارون صاحب لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم فیلڈ کے ایکسپرٹس کو لگاتے ہیں اداروں کے اندر تو وہاں ایک رفٹ پیدا ہوتی ہے ایک مضامت پیدا ہوتی ہے شبرزیدی صاحب کا کیس ہم نے دیکھا کہ آخر کار شبرزیدی صاحب کو ریموف کر دیا گیا میں صرف اس کیس کی بات نہیں کروں گا اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جب بھی آپ نے فیلڈ سے ایکسپرٹ لیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کی اپنی جو بیروکرسی ہے یا جو پورا سسٹم ہے وہ لرز اٹھتا ہے اور وہاں سے ریزسٹنس آنے لگاتی ہے لیکن میں ایک بریک سے پہلے آپ کے پاس سوال چھوڑوں بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں بریک کے بعد خوش آمدید ایکسپرٹس کو لانا ہوگا اداروں کو بنانا ہوگا اگر نظام کو چلانا ہے تو اداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا بجائے اس کے ایک حکومت عملی طور پر کچھ لے پاپوتی کا کام کر دے تو پاکستان کا جو پورا ہمارا اسٹرکچر بن چکا ہے حارون صاحب اتنا بہو سیدہ ہے اتنا فرسودہ ہے اتنا جو ہے وہ بیروکریسی پروردہ ہے کہ وہ کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا ہم عوام کو ایسی برا بلا کہتے ہیں دیکھئے براکریسی کی ریزیسٹنس بڑی انڈیسٹینڈیبل ہے لیکن براکریسی کی ریزیسٹنس کو تو پولٹیکل ایلیٹ ہی چیلنج کر سکتی ہے اگر آپ ایک باہر سے بندہ لے آئیں گے اس کو کہیں گے بھی تم انڈیپینڈنٹی کام بھی نہیں کر سکتے تم نے ہمارے ویسٹڈ انٹریس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد سارا بلیم بھی اس پر ڈالنا ہے تو ان شرائط پر تو کوئی آنے پر تیار نہیں ہے دیکھئے پہلی بات سمجھ دیں کہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ اور ایک ادارہ چلانا دو فرق چیزیں ہیں ایکسپرٹ کے پاس منیجیریل کیپیبلیٹی ہو ادارے چلائیں ہو تو پھر وہ اس میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں ادروائز ان کو ایڈوائزری رول میں لینا چاہیے جب آپ نے ایک ادارہ چلانا ہے تو اس کو سپیس دینے ایکسپرٹ کے پاس کوئی کنسٹیچونسی پبلک کی تو ہوتی نہیں ہے ایکسپرٹ کے پیچھے سیاسی ایلیٹ کو وزیبلی کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ اس کا ڈیسیشن جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے اس کو وہ سپورٹ کریں تاکہ بروکریسی کو نظر آئے کہ پولٹیکل ایلیٹ جو ہے تبدیلی چاہ رہی ہے لیکن اگر پولٹیکل ایلیٹ ہم کو پلیز بھی کرنا چاہ رہی ہے اور ایکسپرٹ کو بھی لانا چاہ رہی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ایکسپرٹ کو نہ لائیے میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں آج سے کوئی تئیس چوبیس سال پہلے ایک ادارہ ہم نے بنایا تھا سی سی پی کے نام سے تو جب ہم نے وہ ادارہ بنایا تو کچھ پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہاں پر اخباروں میں خبر آئی کہ بروکرز اور لوگ کر رہے ہیں کہ ہم سمال انویسٹر کا خیال نہیں کر رہے ہیں وہ جب ہی بھی مرہوم سرطاج عزیز صاحب کا یاد ہے انہوں نے مجھے کال کیا اور ہسنے لگ پڑے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ کچھ تم ٹھیک کام کر رہے ہو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم پروٹیسٹ پہ دب جائیں اور سیاسی لیٹ کہے کہ نہیں جی نہیں ان کا خیال رکھیں آپ ان کو ٹیک آن نہ کریں تو کوئی پروفیشنل ڈیولیور نہیں کر پائے گا ہمیں اب یہ سمجھنا یہ ہے کہ ایک تو منسٹریوں کے کنٹرول سے پرویٹ پرائیوٹیزیشن کمیشن ایف بی آر بی او آئے ان اداروں کو نکالیں اور انڈیپینڈنٹ ان کے قوانین کہتے ہیں کہ یہ وزارتیں نہیں ہیں اور ان کو آپ چلنے دیں ان کو ٹارگٹس دیں اور مایکرو مینجمنٹ بروکرسی کی بند کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر پولٹیکل الیٹ جو ہے آئم افریڈ وہ سے جیتا نہیں اچھا ایک آخری چیز کے پر رارون صاحب یہ فرمایے گا کہ وزیادم پاکستان سعودی عرب جا رہے ہیں دورے پہ بڑی امید ہے حکومت کو کہ کاروباری معاہدے بھی بہت سارے ہوں گے ریکوڈکہ ہے اور بڑی چیزیں تو کچھ آپ کو امید ہے کہ سعودی عرب اب ایکسٹینڈ کرے گا اپنی سپورٹ کو پاکستان کی طرف امداد سے آگے بڑھ کر اب ہم کسی ٹریڈ کی طرف جا سکیں گے کچھ ہے ایسا معاملہ یا ایسی ہمیں بس احساس ہو رہے ہیں کہ بڑا مزا اس سے سعودی عرب جو ہے اپنی معیشت کو ڈیورسیفائی کرنا چاہتا ہے ہم جو ہیں سمجھ دی پا رہے ہیں کہ ان کی انویسمنٹ کی نویت کس طرح کی ہے دیکھئے اگر تو وہ ہماری چلتی کمپنیاں جو میں سن رہا ہوں پی پی ال کے اندر یا ہو جی ڈی سی ال کے شیئرز لے رہے ہیں وہ ڈیل ہو جائے گی کیونکہ ان کا پبلک انویسمنٹ فنڈ وہاں اس طرح کی ڈیلز کرتا ہے یہ پروفٹیبل اتارے ہیں شیئرز خرید لیے جہاں تک ریکوڈیک ہے وہ ایک جی ٹو جی بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے اس کی ابھی تک پبلک کو میرے تو علم میں نہیں ہے کہ کواسٹنگ کیسے ہوئی ہے ایسیڈ پرائسنگ کیا ہے شیئر ہولڈنگ کیا ہے وہ ان کی اپنی نیگوسییشن ہے اگر ان کو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری دے دیتے ہیں مراعات کیا آپ یہ لے لیجیے تو وہ مارکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ پھر ایک پریفرڈ ٹریٹمنٹ کا ایک پلیئر آ جائے گا لیکن اگر یہ کوئی ڈیل کرتے ہیں میں پھر سے سمجھا رہا ہوں کہ ریکوڈیک جو ہے وہ ایک ہمارا بہت بڑا ہرڈل ہے اور حکومت کو کچھ سہولت ہو جائے گی کچھ کیش بھی آ جائے گا لیکن ریکوڈیک کو ان کو دینے سے معیشت نہیں چل پڑے گی لیکن معیشت مارکٹ نے چلانی ہے ہمیں ایسی جگہ ریل سیکٹر لانا ہے جو جاب کریٹ کرے جو ایکسپورٹ بڑھائے جو ٹکنالوجی ٹرانسفر کرے اس کے لیے یہ جی ٹو جی ڈیلز نہیں ہیں وہ مارکٹ بیسٹ انسینٹیوز سے کام آگے چلتا ہے ایسا ای ایف سی کے ذریعے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز انسینٹیوز نہیں ملے گا دیکھیں ایسا ای ایف سی پالیسی میکنگ باڈی نہیں ہے ایسا ای ای ایف سی کا کام ہرڈنز کو دور کرنا ہے ایسا ای ای ایف سی لیکن ڈیل تب آئے گی جب آپ انسینٹیوز دیں گے دیکھیں اس وقت بائیس پرسنٹ سود کے اوپر اور ہائی انفلیشن کے اوپر اور ہائی الیکٹرک کاسٹ کے اوپر بزنس کے لیے نئے پیسے لگانا بڑا مشکل ہے ہمیں وینرز پک کر کے ان کو پروٹیکٹ کر کے انسینٹیوز دینے ہیں ایسا ای ای ایف سی جب ڈیلز آئیں گی تو ان کا پھر کام قلیدی ہوگا کہ اس کو وہ سپیڈ اپ کریں لیکن ایسا ای ای ایف سی کوئی ٹرانزیکشن بنانے کا یا پالیسی بنانے کا ادارہ نہیں ہے ہمیں یہ سمجھے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر سب کچھ پھینک دینا میرے حساب سے پناسب بہت شکری آرون شریف صاحب سر آپ کے وقت کا ناظرین پروڈرام میں خطام ہوتا ہے یاد دیجئے گا اللہ حافظ